موسیقی پیاس کو ہم اچھے سے واش کر کے رکھ لیں گے تو یہ آدھا کلو کی خریب ہے چار بڑے سائز کے ٹماٹر ون بنچ کوت میل چھے سے ساتھ ہری میرچ ٹو فیفٹی گرامز بھینڈی بھینڈی کو اچھے سے واش کر کے رکھ لیں گے اور اسے ہم پیسے میں کٹ کریں گے ایک مٹھی املی کو پندرہ سے پیس میرٹ تک بھیگا کے رکھ لیں گے اور اس کا کھٹا نکال لیں گے اور یہ ہے فائنڈے ڈیرمز مٹن with bones اس میں تھوڑے bones بھی ہے اس سے اچھا چیسٹ آئے گا شوربے میں تو سب سے پہلے ہم پیاس کو سلائس کر لیں گے تو کسی سلائزر سے یا نائف سے آپ اس کے سلائس کر لیں سکتے ہیں تو پیاس ریڈی ہو گئی ہے اب ایک ہم پریشر ککر میں مٹن کو ڈال لیں گے کٹی ہوئی پیاس جو ہم نے سلائس کر کے رکھی تھی one and a half teaspoon ادرک لیسن کا پیسٹ half teaspoon حلدی three teaspoon full نال میرچ پورڈر ڈالیں گے تو میرچ آپ اپنے تیز کے اگورڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں one teaspoon full نمک ٹماٹر کو چھوٹے پیسے اس میں کٹ کر کے ڈالیں گے one cup full oil اب ہم ان سارے مسالوں کو پیاس اور مٹن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ 10 سے 15 منٹ تک ابھی ہم اس میں کچھ بھی پانی نہیں ڈالیں گے پہلے ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے تو ملتے ہیں 15 منٹ کے بعد تو 15 منٹ ہو چکے ہیں پیاز اور مٹن نے اپنا پانی ریلیس کیا ہے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کی ہمیں اچھے سے مسالے کی بھنائی کرنا ہے جتنی ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا شوربے میں تو جب تک مسالہ اپنا سائڈون سے تیل نہ چھوڑ دے جب تک ہم اس کی بھنائی کریں گے تو اور 10 منٹ تک پکانے کے بعد شوربے نے اپنا تیل چھوڑ دیا ہے سائڈون سے مسالے نے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک گلاس پانی مٹن کو سوفٹ کرنے کے لیے اور پریشر کھوکر کا لید لگا کر تین سے چار سیٹی ہم رکھ دیں گے مٹن سوفٹ ہونے تک تو چلیے اب ہم مٹن کو چک کر لیتے ہیں تو پیاز اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اس طرح سپون سے میش کرنے سے پیاز اچھے سے میش ہو جائے گی اور مٹن بھی اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بھینڈی تو بھینڈی کو ہم ایک بھینڈی میں سے دو پیسے کو کٹ کر لیں گے اس سائز کی بھینڈی کو کٹ کریں گے یہ بھی ہم اس میں ڈال لیں گے اور آدھی گلاس پانی ڈال کر ہم بھینڈی کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے تو پندرہ منٹ میں بھینڈی اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی تو پندرہ منٹ تک ہم اسے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے خوشبو آ رہی ہے تیل بھی اچھے سے سرفیس پہ آ گیا ہے اور بھینڈی بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایملی کا کھٹا جو ہم نے نکال کے رکھا تھا سٹارٹنگ میں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ کھٹا ایڈجس کر سکتے ہیں ہری میرچ کو ڈالیں گے کوت میر ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر شوربہ بہت زیادہ گاڑا ہے تو ہم اس کی کنسسٹینسی کو ایڈجس کرنے کے لیے اس میں ڈالیں گے آدھی گلاس پانی تو آپ کو جتنا گاڑا یا پتلا رکھنا ہے اتنا آپ پانی ڈال کے ایڈجس کر سکتے ہیں اب ہم اسے پکنے کے لیے پندرہ منٹ تک ہائی فلیم پہ چھوڑ دیں گے کھٹے کا کچھا پن جانے تک تو یہاں پر شوربہ اچھے سے پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی بھی بلکل پرفیکٹ ہے اب ہم اسے کور کر کے سلو فلیم پہ پانچ منٹ تک دم پہ رکھ دیں گے تو فلیم کو میں نے بن کر دیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی تیسٹی اور زبردست بھینڈی کا شوربہ بن کے ریڈی ہوگا ہے اور تیل بھی اچھے سے سرپیس پہ آ گیا ہے اب ہم اسے دیش آؤٹ کریں گے تو آپ اس بھینڈی کے شوربے کی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے بہت ہی آسان اور قوک ریسیپی ہے اور آپ اسے پلین رائز اچار اور پاپڑ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ یہ ریسیپی کیسی لگی تو اگر آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریے پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ